بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیسر ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطبوں ناظرین پہلی درخواست یہ ہوگی کہ وہ عباب جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا مہربانی فرما کر وہ چینل سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک مہنچ دیں ناظرین میں نے اپنا گزشتہ دو تین ویڈیوز میں یہ بات کی تھی کہ ایک ایسی جنگ جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ کے درمیان شروع ہے اس کا الٹی میٹ جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کو ہوگا آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی جانب سے وہ فیصلہ کیا ہے اس پر بیوات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رات گئے جو گزشتہ رات تھی عمران احمد عمران ریاض خان صاحب کو اغواہ کیا گیا ہے میں جانبوس کے لیے لفظ اغواہ استعمال کر رہا ہوں جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا پاکستان کی ایک عدالت نے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ کو بیرون ملک حج پر جانے کی اجازت ہے اور آپ فلان تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ آ کر عدالت میں حاضر ہوں گے اس بات کی انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی اور اس کے بعد جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے ائرپورٹ سے ان کو اٹھایا گیا اور جس طرح تشدد کیا گیا صحابیوں پر اور جس طرح سے ان کو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو سیول پارچات میں تھے تو یہ سارا عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی اعلیٰ درجے کی آپ اس کو فاشزم کہہ سکتے ہیں اس کو بربریت کہہ سکتے ہیں اس کو درندگی کہہ سکتے ہیں اس کو لا قانونیت کہہ سکتے ہیں اور پھر اوپر سے آئی جی سے جب یہ سوال ہو رہا ہے کہ جناب بغیر ایف ای آر کے کیسے تو انہوں نے کہا کہ جی بغیر ایف ای آر کے کہ کسی کو گرفتاد نہیں کیا جاتا وہ ان پر ایف ای آر ہوگی جہاں تک ایف ای آر کا تعلق ہے تو نشتر کالونی میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ان کے خلاف پانچ چھے دوزہ چوبیس کو اور یہ کوئی اسد عارف صاحب ہیں جو اس مقدمے کے مدعین ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے مجھ سے اٹھائی کروڑ روپے لیے تھے اور میں نے ان کو امانت کے طور پر دیئے تھے کوئی ڈی ایچ اے کی فائلوں کی خرید و فروغ کے لیے اور بعد میں انہوں نے یہ پیسے مجھے واپس نہیں کیے جب میں نے مطالبہ کیا تو انہوں نے میرے اس مطالبے پر بھی مجھے بھی یہ پیسے واپس نہیں کیے تو پھر میں جو ہے وہ قارونی کاروائی کے لئے انہوں نے اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن پر ایف ای آر درج ہوگی ناظرین مجھے باقی صوبوں کا تو نہیں پتا لیکن پنجاب میں دو تین قسم کے ایسی ہیں جن کی ایف ای آر جو ہے وہ اتنی آسانی سے درج نہیں ہوتی اور ایس پی لیول کا جو آف آفیسر ہے وہ پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے فری کین کو سماعت کرنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں ایف ای آر درج ہوگی یا نہیں ایک تو پانچ سو چھے کی ایف ای آر ہے جو یعنی کسی کو اگر قاتلانا آہ یا جان سے مارنے کی دھمکی اگر دینا ہے تو اس پہ بھی جلدی جلدی ایف ای آر درج نہیں ہوتی آہ ایس پی لیول کا یا کم از کم ڈی ایس پی لیول کا جو ایس پی لیول کا پولیس آفیسر جو ہے وہ دونوں طرف یعنی ایک تو وہ شخص جس نے چیک دیا ہوتا ہے اور دوسرا جس کو دیا گیا ہوتا ہے دونوں کو سماعت کرتا ہے اور سماعت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایف ای آر درج ہوگی یا نہیں اور تیسری جو ہے وہ ہے یہ چار سو چھے کی ایف ای آر ہے امانت میں خیانت کی ایف ای آر کا بھی طریقہ کار یہ ہی ہے بلکہ اس میں تو کم از کم ایس پی لیول کا جو پولیس آفیسر ہوتا وہ فریق ہے ان کو سماعت کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس میں فیار درج ہوگی یا نہیں اور یہاں ایک شخص جو ہے وہ تھانے درخواست لے کے جا رہا ہے اور اس کی درخواست پر اسی وقت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور پھر جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی اب یہ بات سامنے آگئی ہے کہ ان کا تعلق جو ہے مدعی کا وہ پاکستان تحریک پاکستان مسلم بیگ نون سے ہے اور وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے تو اب ایک ایسا شخص جو مریم نواز کا پولنگ ایجنٹ ہو اور وہ اٹھائی کروڑ روپے دے رہا ہے کس کو عمران ریاض صاحب کو عمران ریاض صاحب کا جاں تک تعلق ہے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں وہ لوگ جو اردو کھولتے اور سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران ریاض صاحب ایک صحافی ہیں اور صحافی کی حیثیت سے ہی ان کا تعارف ہے وہ کوئی بزنس مین نہیں ہے بزنس نہیں کرتے ہاں ان کی کوئی زمینیں ہوں گی یا بائی ہوں گی یا انہوں نے خرید نہیں ہوں گی وہ ایک علاقہ بات ہے لیکن پروپلٹی وغیرہ سے کسی قسم کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا ان کا کوئی بزنس نہیں ہے لیکن ایک جھوٹا بے بنیاد اور منگڑت مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو حج پہ جانے سے روکنے کے لیے شاید کچھ طاقتوروں کو کچھ مکروع اور غلیز لوگوں کو یہ توقع تھی کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور سعودیہ سے شاید وہ دبائی چلے جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے اس لیے ان کو روکنے کے لیے ریاست جو ہے اور ریاستی دار ایک دفعہ پھر ننگے ہو کے سامنے آئے ہیں میں سمجھ تو یہ انتہائی شرمناک حرکت کی گئی ہے اور پنجاب پولیس جو ہے پنجاب پولیس کا لیول جو ہے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے بنا دیا کہ اب پاکستان میں شاید سب سے زیادہ نفرت جو ہے خصوصاً میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس قسم کے پولیس نے اقدامات اٹھائی ہیں لوگوں کے گھروں میں جس طرح سے یہ گھسے ہیں لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس جس طرح سے پامال کیا گیا اور پھر صرف تقدس پامال نہیں کیا گیا لوگوں کے ساتھ ڈکیٹیاں تک کی گئی ہیں گھروں کا سامان تک اٹھایا گیا تو شاید صوبے کی پاکستان کے صوبوں میں کسی اور صوبے کی پولیس کے خلاف اتنی نفرت نہیں ہے جتنی پنجاب پولیس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے ذاتی طور پر بہت سارے ایسے کیسز میرے سامنے ہیں جہاں پولیس نے ڈکیٹوں والا کردار ادا کیا ہے اور کل بھی عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ریاست جو ہے اس نے یہ اب ایک وطیرہ بنا لی ہے اپنا ریاستی داروں نے اپنا ایک وطیرہ بنا لی ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں مانا جائے گا کسی عدالت کا آرڈر نہیں مانا جائے گا اور پھر عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے جو آرڈرز ہیں وہ کرنا بند کریں استیفہ دیں اور استیفہ دینے سے پہلے یہ ایک لیٹر لکھیں صدر پاکستان کو خصوصاً یہ آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججی صحبہ کہ چونکہ آہ نہ تو ہمارے حکمات مانے جاتے ہیں اور نہ ہمارے حکمات پر عمل کیا جاتا ہے بلکہ ہمارے حکمات کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو خام خواہ جھوٹی امیدیں اور تسلیہیں دلوانے سے بہتر ہے کہ آدمی گھر چلا جائے اور آج پھر اس میں مزید ظلم یہ ہوا کہ جب ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے بھی میکینیکل مینرز میں یعنی سکروٹنی نہیں کی گئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا بلزم کا مدعی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا یہ ایک شخص جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو آپ ڈھائی کروڑ اٹھا کے دے رہے ہیں تو اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو سی ڈی آر نے نکلوایا گیا کوئی ڈیٹا نہیں دیکھا گیا کوئی ایسا کنیکشن نہیں دیکھا گیا کوئی ٹرانزیکشن نہیں دیکھی گیا اور میکینیکل مینر میں ایک دن کا ریمانڈ وہ دے دیا گیا کہ جائیں اور پھر جا کے کوئی نہ کوئی پلانٹیڈ ریکاوری شاید وہ ڈالی جائے اب امران ریح صاحب پر اور ارادہ یہی ہے کہ ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا میری اپنی بھی جب بات ہوئی تھی تو امران ریح صاحب جو ہیں وہ بڑے دلیر آدمی ہیں میری جب بھی ان سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہ ملک میرا ملک ہے کہ جو مرضی کر لیں زیادہ سے زیادہ مجھے مار سکتے ہیں لیکن میں اپنا ملک نہیں چھوڑوں گا اور آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں جو آج انہوں نے کہا کہ جی زبردستی ان لوگوں نے میرا احرام کھلوا ہے ظاہر ہے وہ آج کے لیے جا رہے تھے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور چاہتے یہ تھے کہ وہ احرام میں جائے صاحب کے سامنے پیش نہ ہوں میرے دل پر زخم ہے جو کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتے اب یعنی آپ اس کرب اور دکھ کا اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص عدالت میں کہہ رہے ہیں میرے دل پر زخم ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ مجھے ماریں گے تو کیا میں میٹھا بولوں گا یہ مجھے جتنا مرضی ماریں میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ایسا نہیں ہوگا جو آپ کہے میں وہ بولوں بڑا کرسٹل کلیر ایک میسج جو ہے وہ آج عدالت میں کھڑے ہوگے امنان ریاض صاحب نے بڑی بہادری کے ساتھ کنوے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ چاہتے ہیں میں وہ بولوں میں وہ بولوں گا جو میری مرضی ہوگی جو میرا دل چاہے گا جس کو میں سچ سمجھوں گا میں اس کی حمایت کروں گا اس کی حمایت میں بولوں گا میں وہ نہیں بولوں گا جو آپ چاہتے ہیں بالحال آج ایک دن کا ریمانڈ ان کا دے دیا گیا اور اب کل ان کو پیش کرنے کا آرڈر دیا گیا آپ دیکھتے ہیں کل جیسا آپ ڈسچارج کرتے ہیں یا ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بجواتے ہیں اس کے لئے دوبارہ الانتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی جو لڑائی ہے اس میں ایک تو ملک شہداد احمد صاحب جو چیف جستیس ہیں انہوں نے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے مطابق وہ آٹھ ٹربونل بحال کر دی ہیں جن پہ بڑا اعتراض بھی تھا اور کوشش کی جاری تھی کہ اپنی مرضی کے لوگ لائے جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں فارم پینٹالیس اور فارم سینٹالیس کی جو بدماشیاں ہیں بے ذابطی ہیں وہ قوم کے سامنے نہ آئیں تو آٹھ ٹرب الیکشن ٹربونل جو ہیں وہ بحال کر دی ہیں چیف دستیس شہزاد ملک صاحب نے جسٹس شاہد کریم ہے ان کو گجرہ والا گجرات حافظ آباد اور منڈی پہوتن کے کیسز جو تھے ان کے لئے ٹربونل مقرر کیا گیا ہے اسی طرح اور نارو وال کے لئے بھی جو چودری محمد اقبال صاحب ہیں ان کو فیصلہ بات چنیوٹ ٹربا ٹیکسنگ جھنگ اور پاک پتن اس کے لئے جو ہے اور اکارہ سرگودہ اور خوشاب کے لئے الیکشن ٹربونل جو ہے ان ازلا کے کیسز ان کی عدالت میں چلیں گے اسی طرح جسٹس انوار حسین جو ہیں وہ لاہور کے کیسز دیکھیں گے الیکشن ٹربونل جو ہے وہ لاہور کے کیسز کے لئے جسٹس انوار حسین صاحب کی اس میں بنایا گیا ہے جسٹس سلطان تنویر احمد جو ہیں وہ قصور شیخ اکورہ ننکانہ اور سیال کوٹ کے کیسز جو ہے وہ سنیں گے اسی طرح جسٹس اسے مفریض جو ہیں وہ بہاولپور بہاولنگر رہیمیار خان اور لدھران کے کیسز سنیں گے سردار محمد صرف راز روکر صاحب جو ہیں وہ ڈی جی خان لیہ مغفرگڑ اور راجنپور کے کیسز کی سماعت کریں گے جسٹس اسرحیل کامران جو ہیں وہ ملتان بھکر خانے وال بہاڑی ساہی وال کے کیسز سنیں گے اور جو مرزا وقاس رعوف ہیں وہ پنڈی جیلم چکوال اٹک نیا والی تحصیل سرائع عالمگیر کے کیسز سنیں گے اب یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک شہزاد صاحب نے ایک اور بڑا میں سمجھتا ہوں سخت ایکشن لیا ہے اور وہ سخت ایکشن اس لیے لیا گیا کہ وہ ایکشن بنتا بھی تھا ناظرین میں نے اپنی تین چار دن پہلے کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ سرگوضہ میں جو انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے اس دہشتگردی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت کو پولیس نے چاروں طرف سے گہر لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکٹری جنرل ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا تھا اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سارے لوگوں کو عدالت جانے سے روک دیا گیا تھا اور خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید جج صاحب ان کو بھی ارغمال بنا لیا گیا تھا تو وہ جو انصداد دہشتگردی عدالت جو ہے سرگوضہ کے جو جج ہے محمد عباد صاحب انہوں نے ایک لیٹر لکھا چیف دستسکو اور یہ کہا کہ آئی ایس آئی کے لوگوں نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی اور ان سے ملنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو پھر ان کو حراسہ کرنا شروع کر دیا گیا بہاولپور میں جو ان کی فیملی تھی ان کو تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا گیا ان کی ذاتی معلومات لینے کی کوشش کی گئی اور ایک فیک بجلی کا بل جو ہے وہ واپڈہ آئل کاروں کی کنہیں میں سے بڑا ایک روج ایماؤنٹ کا بل جو ہے وہ بھی انہیں بجبایا گیا اور ان کے جو پروفیشنل کام ہے جو ان کی عدالتی عمور ہے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو عدالتی عمور سر انجام دینے سے روکا گیا اس قسم کے بڑے سیریس ایلیگیشنز تھے اور یہ پہلی دفع ایسا نہیں ہوا وہ چھے ججز جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ان کے عدالتی عمور میں مداخلت کی جاتی ہے پاکستانی ایجنسی کفی ایجنسی کی جانب سے آئی ایس آئی کے اور مطلب ہے کچھ لوگوں پر انہوں نے یہ خط میں نشان دہی بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک جج کے بہنوی جو ہیں ان کو بھی اغواہ کیا گیا اور ان کی ویڈیو بنائی گیا تشدد کیا گیا بیڈروم میں اور واش روم تک میں جو ہے وہ کیمرے وہ بھی سامنے آئی بات تو اب ایک انصداد دہشتگردی کے عدالت کا یہ جج ہے اس نے جو خط لکھا اس خط پر جو چیس جسٹس ہیں انہوں نے بہرحال بڑا بھرپور ایکشن لیا انہوں نے ایک تو جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو کل ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے پیش ہونے کا آرڈر دے دیا کہ کل پیش ہو اور صرف وہ نہیں سرگودہ کے جو پولیس آفیسر ہیں جن میں ڈی پیو سرگودہ ہیں اور ڈی آئی جی آر پیو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اور دیگر لوگ ہیں ان کو بھی شامل ہونے اپنی عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا یہ کیونکہ سنگین الزام ہے جو ایک جج کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ ایک جج کو ویسے آئی ایس آئی کے لوگ کون ہوتے ہیں کسی جج سے ملنے والے آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ تمام تر بدماشی جو ہے یہ طاقت کے زور پہ کی جا رہی ہے لوگوں کے خلاف فیصلے لینے کے لیے لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کے لیے ججز کو دھمکانا معمول بنا لیا گیا ہے ججز کی فیملی کو دھمکانا معمول بنا لیا گیا ہے ججز کو اغواہ کرنا جو ہے اب وہ بھی چونکہ وہ لوگ جو بظاہر ان کی حفاظت پہ معمول ہیں اگر وہی اغواہ کر لیں تو کیا کیا جا سکتا ہے جہاں تک سرگودہ کے جج کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے ویسے جو پرابلم تھا وہ یہ بھی تھا کہ ان صداد دہشتگردی کے عدالتوں میں یہ جو ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے یہ چاہتی تھی کہ ان کی مرضی کے جج لگیں لیکن ملک شہزاد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان لوگوں کو جج بنایا ان صداد دہشتگردی کے عدالتوں کا جو میکمے میں نیک نام تھے انصاف کرنے والے تھے لا نوئنگ تھے تو اس بات پر جو ہے وہ بارہ مسائل چل رہے تھے اور پھر ظاہر ہے جب کوئی اماندار آدمی لا نوئنگ آدمی آکے کسی کرسی پر بیٹھے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کرسی پر بیٹھ کے انصاف کے تقاضے پورے کریں جہاں تک میاں والی کا تین چار دن پہلے ان صداد دہشتگردی کے عدالت سے وہ جن لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے ان سب کو بری کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے خلاف ایویڈنس ناکافی تھی اور ناکافی ایویڈنس ہو تو پھر ظاہر ہے کولٹ سوائے بری کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تو شاید یہ فیصلہ جو ہے وہ ناراضگی کی وجہ تھا اور ان کو حراس کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی ان کی فیملی کو اور حسن کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ آئندہ وہ اس قسم کے بولٹ فیصلے دینے سے باز رہے ہیں لیکن بالحال انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا محمد عباد صاحب نے اور انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو اور پھر چیف جسٹس نے بھی اس پر نوٹس لے کر آئی جی کو بھی طلب کر لیا صرف طلبی کافی نہیں ہے جب تک یہ عدالتیں لٹکائیں گی نہیں جب تک یہ عدالتیں جو ہیں وہ بسمس فرام سروس نہیں کریں گی جب تک کی عدالتیں موقع پر سزائے نہیں سنائیں گی تب تک پاکستان میں ریاستی دارے خصوصاً پولیس نے بیفیے یہ عدالتوں کے احکامات کئی سی طرح مزاک اڑاتے رہیں گے اور پھر صرف مزاک نہیں اڑاتے یہ بھی شو کرتے ہیں یہ بھی بابر کراتے ہیں کہ آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں مجھے یاد ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ پولیس کو آرڈر کیا تھا آئی کورٹ نے کہ پرویز الائی صاحب کو گھر چھوڑ کے ہیں لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جیسے چیل چوزے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پرویز الائی کو ایسے اٹھا کے لے گی تھی تو جب عدالتوں کے احکامات کی اس طرح سے بے توقیری کی جائے گی عدالتوں کے احکامات کو پاؤں تلر روندہ جائے گا تو پھر ان عدالتوں کا کوئی میں سمجھتا ہوں ان کے وجود کا جواز باقی نہیں رہتا پتہ نہیں کیوں کرسیوں پہ بیٹھی ہیں یا تو آپ بیٹھ کے اپنے پاس طلب کریں اور پھر صرف طلب نہ کریں وہیں ہتھکڑی لگوائیں اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس قسم کے جو کھوکھرے آرڈرز ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ نے کل ایک آرڈر کیا تھا جس میں وہ نیا ٹریبنل جو جسٹس شکور پراشا صاحب کی سربراہیم الیکشن کمیشنہ پاکستان نے بنایا تھا اس کو کام کرنے سے روک دیا اب جہاں تک اس کو کام کرنے سے روکنے کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس کو ٹریبنل بنانے کا جو نوٹیفیکشن ہے انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا اب وہ چونکہ نوٹیفیکشن سسپینڈ نہیں ہوا تو اس لیے وہ ٹریبنل بہرحال موجود ہے اب جو تاریخ محمود جانگیری صاحب والا ٹریبنل ہے وہ بھی موجود ہے یعنی وہ کام لٹک گیا جب اس قسم کے گول مول فیصلے کیے جائیں گے تو پھر عدالتوں کے حکامات جو ہیں وہ اسی طرح ہی ان کو پاؤں کے تلے روندہ جائے گا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ